ہاں سلام نیکو فرینڈ فرسنگین ویلکم بیک ٹو مائی چانل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں اچھا ہی ہے کہ میں نے آن لائن پرچیس کیا تھا میٹرس کا کور جو کہ وارٹر پروف تھا اور پھر میں نے کہا چلیں کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں کہ کس طرح کا بناوا تھا اور اگر یہ مجھے اچھا لگا تو پھر میں آپ کو اس کا ریویو بھی دوں گی کہ بھی یوز کرنے کے بعد یہ کیسا ہے وہ کیسا نہیں ہے تو بس یہ ہے کہ جب بھی گھر میں کی جائیں کلینی وغیرہ خاصوں پر برشیل وغیرہ چینج کرنا تو بچے اسی طرح ہی خودتے ہیں آپ کے گھر بھی کیا ایسا ہی ہوتا ہے تو بتائیے گا ضرور تو بس یہ ہے کہ بچے آج خوش بھی تھے کیونکہ آج ہم نے جانا تھا تو بچے تو جب گھر سے بائی جانا ہو آوٹنگ کے لیے یا کسی ریلیٹیف کے گھر تو وہ تو بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا تو ماشاءاللہ سے میری جو بھانجی ہے اس نے قرآن پاک اپنا کمپلیٹ کیا تھا تو ان کی آمین کی گئی تھی یہ آمین کرنا means کہ بچے جب قرآن پاک کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو تاکہ دوسرے بچوں کو بھی تھوڑا سا ہو سکے کہ بھی ہم نے بھی جلدی جلدی سے کمپلیٹ کرنا ہے قرآن پاک نا تو چلیں دیکھتے ہیں کیسا رہا ہمارا فنکشن پاک نا مرحبا دوسرے بچوں کو بھی پتا چلتا ہے کہ اچھا جی قرآن پاک کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں سنانا پڑتا ہے بیج میں کوئی چیٹنگ چل نہیں سکتی ہماری تو بس یہی ہے کہ ماشاءاللہ سے قرآن پاک جب انہوں نے کمپلیٹ کیا تو پھر بچوں کو پاس بڑھایا تھا کہ آؤ بھی دیکھو ایسے ہوتا ہے تاکہ آپ نے بھی جلدی سے اپنا قرآن پاک کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر بچوں کو بھی کافی ہوا کہ ہم نے بھی جلدی جلدی کمپلیٹ کرنا ہے اور ہمیں بھی گفٹس ملیں گے اور اس طرح تو اچھا رہا فنکشن آپ بتائیں آپ لوگ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں یہ فنکشن آج کا بلوگ بسی ہی تک تھا آئی ہوپ آپ نے انجوائی کیا ہوگا اور میں نے تو بہت انجوائی کیا تھا اور بریانی بہت بہت زبردستی زردہ بہت زبردستا مٹ میں میٹھا اتنا پسند نہیں کرتی زردہ ہوگارا ہاں مکس کر کے ہم کھا لیتے ہیں تو وہ بہت مزا جاتا ہے پتائیے گا کون کون بریانی اور زردہ مکس کر کے کھاتا ہے دو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ